اب میرے پاس یہ جو ایکسل کی ورک بک میں جو ڈیٹا شو ہو رہا ہے اس میں فرسٹ نیم ہے لاسٹ نیم ہے اور ایمیل ایڈریس ہے اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ فرسٹ نیم لاسٹ نیم اور ایمیل ایڈریس کو ایک ہی کولم میں آپ تینوں چیزوں کو پلیس کریں اکٹھا تو آپ کی طریقے سے یہ اس پر کوئی سپیسیفک فنکشن لگا کے ان تینوں جو کولمز ہیں ان کے ڈیٹا کو سیم کولم میں آپ پلیس کر سکتے ہیں اب ایک تو میتھڈ یہ ہے کہ میں ان تینوں کو کاپی کروں کاپی کر کے یہاں پیسٹ کر دوں یہ تو جیسے پہلے تین کولمز میں تھا ویسے تینوں کولمز میں شو ہو رہا ہے یہ میتھڈ جو ہے ہمارا ٹھیک نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میتھڈ اپلیکیبل نہیں ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا فارمولہ ہے اور کس فارمولے کے تحت ہم ان تینوں جو کولمز کا ڈیٹا ان کو کٹھا کر سکتے ہیں لگاتے ہیں جی فارمولہ یا فنکشن جس کو اینڈ دیس سیل اینڈ دیس سیل انٹر اب میں نے جب یہ تینوں سیلز کو اکٹھا لکھا ہے تو میرے پاس برین لارا برین لارا ایڈ دیریٹ آف آؤٹلوک ڈاٹ کم اب ہم یہ دیکھ کے یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ جو فرسٹ سیل میں ڈیٹا لکھا ہوا ہے یہاں پہ میرے پاس فرسٹ نیم کیا ہے لارسٹ نیم کیا ہے اور ایمیل ایڈریس کیا ہے اب اس کو سیپریٹ کرنے کے لیے ہم کن جو چیزوں کا یوز کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کیا کریں گے جو لکھیں گے equal this سیل and space and sell to and space اگر آپ یہاں پہ سپیس دینا چاہے سپیس دے لیں سپیس نہیں دینے تو آپ سیمی کولن ڈیوز کر لیں یا کولن ڈیوز کر لیں and this سیل اور enter کریں گے اب یہاں پہ شور ہے یہ فرسٹ نیم ہے یہ لاسٹ نیم ہے اور یہ میرے پاس ایمیل ایڈریس ہے اب اگر میں اسی پہ ڈبل کلک کروں تو یہ سارے کا سارا جو فامولہ ہے وہ میرے پاس پورے کے پورے کولن پہ اپلائے ہو جائے گا اور جس سے ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ برین جو ہے اس کا فرسٹ نیم ہے لارا اس کا لاسٹ نیم ہے اور یہ اس کا آگے ایمیل ایڈریس دیا ہوئے سیم جو ہے ریسپیکٹیو کولنمز اور ریسپیکٹیو ڈیٹا کے حساب سے ہمارے پاس فرسٹ نیم لاسٹ نیم اور ایمیل ایڈریس جو ہے وہ شو ہو جائے گا موسیقی موسیقی